میں ایک شرابی ہوں آج کے دن شراب کے پہلے گوٹ سے دور ہوں آج کا میرا ٹاپک ہے سٹیپ سکھ سٹیپ بکیم انٹائرلی ریڈی فور دہ ہائر پاور ٹو ریموو اور ار ڈیفیکس آف کیریکٹر تو ہندی میں آج میں لینا بھول گیا پرابلم ہے کہ ہم لوگ یہاں پر مراتھی شیرنگ کرتے ہیں تو مراتھی میں اور انگلیش میں تو دھیان میں رہ جاتا ہے ہندی میں دھیان میں رہتا نہیں یہ انگلیش میں ہے ہندی میں انداز سے بول سکتے کہ ایشور ہماری چریتر کے دوشوں کو نکالے اس کے لئے پوری طرح سے تیار ہوئے تو مین اس میں ہے کہ پوری طرح سے تیار ہوگے یہ اس میں مین پوائنٹ ہے اور پھر سے اس میں دور آیا ہے کہ ایشور یہ دوش نکالنے والا ہے میں نہیں نکال پاؤں گا میرے سے ہوا نہیں کر کے ہی میں یہ پروگرام پہ آیا ہوں نہ میری شراب خود سے روکنا مجھ سے ہوا مجھے فیلوشپ کی ہائر پاور کی ضرورت پڑی نہ ہی میرے دوش میں خود نکال پایا مجھے فیلوشپ کی اور ہائر پاور کی ضرورت ہے تو مجھے کیا کرنا ہے تو صرف تیار ہونا ہے پوری طرح سے تیار ہونا ہے کہ میری ہائر پاور یہ ڈیفیکس آف کیریکٹر میرے سے نکال دے کل ہاں فیسٹ سٹیپ پہ شیئر کر رہے تھے جب ہی میں اسے فیسٹ سٹیپ کا پروسس شیئر کر رہا تھا آج میں شیئر کروں گا کہ ایکچولی کیا پرابلم ہے کہ یہ سٹیپ پھر سے مجھے بتاتی ہے تیار ہو جا کیوں کیونکہ میں ہر ایک سٹیپ شیئر کرتے ہو بتاتا ہوں کہ کتنا ڈیٹیلنگ کیا ہوا ہے فرسٹ سٹیپ سے لے کے ایک 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 چیز الگ 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 کر کے میرے سے کروائیے تاکہ میرے کو کوئی بہانہ نہیں ملے کہ مجھے سمجھا نہیں یا میرے سے ہوا نہیں یا یہ بتایا نہیں تھا اس لئے میں پھر سے پیا تو اس لئے ایک دم ڈیٹیلنگ میں پورا پروگرام میرے سے کر آیا ہے اکسورڈ گروپ میں جو چھ سٹیپ تھے وہ بارہ کیوں کیے ہیں اس کے بارے میں کل میں تھوڑا سا شیئر کیا تو ایک بار میں نے فورسٹ سٹیپ میں اپنے سارے چریتر دوش ڈھونڈ لیے اور پھر فورسٹ سٹیپ میں وہ چریتر دوش میں نے کچھ سے میرے ہائر پاور سے اور اور ایک بندے سے جو جنرل ہی آج کل ہم لوگ سپانسر سے ہی شیئر کرتے ہیں جب یہ پروگرام لکھا گیا تھا جب ہی سپانسر کی کنسپ نہیں تھی تو اندون کوئی بھی انجانے آدمی سے جو میری میرے راز راز رکھ سکے گا اور جو میری بھاؤنک جو گھٹنائیں ہیں جو میں نے گلت کام کیا ہے یا گلت جیا ہوں میں اس کی بھاؤنوں پر اثر نہ ہو اس لئے میں کسی رشتے دار کو یا دوست کو یا گھر والوں کو نہیں چن سکتا کیونکہ ان کی بھاؤنوں پر میرے اتیت کا اثر ہونے والا ہے تو کوئی انجان آدمی ایسے شروعات میں بتایا تھا پر بعد میں ابھی سپانسر کا جب ہی کنسپ آیا اے میں تب ہی سے ہم لوگ فیسٹ سٹیپ جنرلی سپانسر کے ساتھ کرتے ہیں کمپلسری نہیں ہیں جنرلی کرتے ہیں تو اتنا سب کرنے کے بعد اور میں نے already تھرڈ سٹیپ میں یہ ڈیسیجن لینے کے بعد کی یہ نرنے لینے کے بعد کی میری اچھا اور میرا جیون مجھے سمجھے گئے ہائر پاور کے حوالے میں کرنے والا ہوں اور جو کی میں نے یہ مان لیا ہے کہ میں خود نہیں کر سکتا صرف ایک پاور گریٹر دن مائی سیلف میری بیمار من سے شکتی شالی کوئی شکتی ہے جو مجھے اس پیڑا سے بہار نکالے گی میرا مانسک سنتولند پنر پرستہ پیت کرے گی یہ سب سب مان چکا ہوں میں تو ابھی کیا کرنا ہے صرف ہائر پاور کو بولنا ہے کہ بھائی میرے سے یہ دوش نکال دے تو فیفت کے بعد سیدھا سیونت کیوں نہیں ہے سیدھا سیونت یعنی کہ سیونت سٹیپ کا جو کچھ پرکریہ ہے وہ کیوں نہیں ہے سکھ سٹیپ کیوں ہیں میں نے دو چار بار اس کا ذکر کیا کہ میں یہ شیئر کروں گا یہ شیئر کروں گا تو اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ میں انہوہو سے شیئر کرنا چاہوں گا میں نے جو اپنی فو سٹیپ کی اور اس میں میرے سارے دوش جو ڈھون کے نکالے کہ میں نے یہ بھی فو سٹیپ کرتے وقت کہا تھا کہ ایکچولی میں نے جو بورے بورے اور بھیانک بھیانک کام میں نے کیے ہے جب ہی میں پی رہا تھا یا پینے سے پہلے سے جب ہی میں نے یہ سب کیے ہے تب ہی میں یہ جانتا نہیں تھا کہ میں اتنا برا ہوں میں یہ بہانہ کر کے سب کر رہا تھا کہ میں اچھا ہی ہوں لوگ برے ہیں پریسٹیٹی بری ہے میرا نصیب برا ہے تو میں جو کر رہا ہوں کر رہا ہوں فورسٹیپ کرتے وقت تو میں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ سب غلط ہے جو میں نے کیا وہ برا ہے اور پھر میں نے میرے ریزنمنٹ کا میرے آنگر کا میرے گریڈ کا میرے فیر کا انونٹری میں نے پوری طرح سے لیا اور میں جب ہی یہ سکس ٹیپ پہ آیا تب ہی میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ ابھی سکس ٹیپ کا کیا جردت ہے پوری طرح سے تو تیار ہونا واجبی ہے نا بھائی میں نے جب ہی یہ انونٹری خود کا کیا اور جو میں نے ابھی واپس پیچھے جا کے فیسٹیپ فورسٹیپ تھرڈ سیکنڈ بتایا تھا تو یہ تو واجبی ہے نا کہ میں ابھی تیار ہی ہوں تو پرابلم کیا ہے تو پرابلمز میرے انونوہ اسے شیئر کرتا ہوں ایک ایک میرا جو گھر ہے مطلب پیتا جی کا گھر ہے جس میں میں رہتا ہوں وہ میرے پیتا جی کے گھر میں میں ایکچولی اس کو ہینڈل کیسے کرتا ہوں اور پوری طرح سے تیار کیسے ہوتا ہوں وہ بھی بتاتا ہوں اور یہ پوری طرح سے تیار ہونے میں دکت کیا ہے وہ بھی ایک 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 ہی ایکسپیرینس میں پورا بتاؤں گا ایک ہی مطلب ایک ایک ایکسپیرینس جیسے بولوں گا ویسے تو میرا جو گھر ہے اس کے نیچے کمرشل جگہ ہے جہاں پر میں کاروگار کرتا ہوں کرتا تھا ابھی رینٹ پہ لگایا ہے تو اس کا جو میرے سٹاف کو یوز کرنے کے لیے کمپاؤنڈ میں پیچھے واش رومز ہے اور وہ واش رومز پیچھے ہے جہاں پر ابھی میرے ٹیننٹ یوز کرتے ہیں ابھی ہوتا یہ ہے کہ میرے گھر کے سامنے ایک کمپلیکس ہے اس میں ایک ایمیلے کا آفیس ہے اور وہ آفیس ہے تو اس کا سیکیورٹی ہے تو اس کے جو اپوائنٹڈ گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹڈ پولیس ہے ان کی گاڑیا وہ کمپلیکس کے باہر کھڑی رہتی ہے پورا اس کی سرکشہ کے لیے ہے تو وہ کچھ لوگ اندر ان کے ساتھ رہتے ہیں کچھ لوگ کو باہر ہی رکھنا پڑتا ہے ابھی وہ لوگ میرے کمپاؤنڈ میں آکے میرے واش رومز یوز کرتے ہیں انہوں نے پرمیشن نہیں لیا کچھ نہیں لیا کبھی پوچھا بھی نہیں کبھی بتایا بھی نہیں سیدھی طرح سے وہ واش رومز انہوں نے یوز کرنا شروع کر دیا ابھی میں نے جبھی پہلی بار دیکھا میں نے پہلی بار دیکھا تبھی میں رکھنا چاہتا تھا ان کو میں نے ایک کو پوچھا وہ پلین کلوز میں تھا تو میں نے پوچھا کیا ہے تو بلتے ہیں ہم لوگ پولیس ہے ہم لوگ ساپنے وہ ایم ایل ہے ان کے پروٹیکشن ڈیٹیل میں ہے ابھی دیکھئے میرا من کیسے کھل کرتا ہے میرا من کھل ایسے کرتا ہے کہ ایک بار سامنے ایک ٹیکسی کھڑی تھی اور ایک فیملی بہارگاہ ہو جانے کے لئے نکلے تھے اور وہ رکے ہوئے تھے اور وہ فیملی میں اسے ایک کو واش روم یوز کرنا تھا تو ان کی چرچہ چالو تھی کہ واپس جائے کیا گھر پہ ابھی دو کلومیٹر آگے نکل کے آئے یہ وہ میں سامنے سے آگے بڑھا اور بولے میرا واش روم ہے میرے سٹاف کے لئے ہے اب یوز کر سکتے ہو اور انہوں نے یوز کیا نکل گئے میرے جان کے نہیں پہچان کے نہیں کچھ نہیں ابھی یہ جو ہے یہ پولس ہے یہ ملے کے پروٹیکشن ڈیٹیل میں ہے تو یہ بندے ہوئے ہیں یہ کہیں جا نہیں سکتے تو یہ کوئی اور چارہ نہیں کر کے میرا واش روم یوز کرتے زیادہ لمبا نہیں جا سکتے پر یہ میرے پرمیشن کے بغیر یا میں نے بتا بغیر یوز کر رہے تو یہ جو میرا ایگو ہرٹ ہوتا ہے مجھے پتہ بھی نہیں چلتا میں compare کیسے کرتا ہوں میرے پرنسپل پہ جاتا ہوں میں سیدھا پرنسپل پہ جاتا ہوں کہ میرا کمپاؤنڈ ہے پرائیویٹ کمپاؤنڈ ہے وہ لوگ پرپس کے لیے آئے ہے تو انہوں نے مجھے پوچھنا چیئے میرا پرمیشن لینا چیئے یہ سرکاری پرپرٹی نہیں ہے انہوں دوش میرے جانتا ہوں میں یہ جانتا ہوں کہ میرے دوش مجھے شراب کے پاس لے کے جا سکتے ہے اور نہیں بھی شراب کے پاس لے کے گئے تو میرے دوش میرا روزانہ جینا خراب کر سکتے ہے تو یہ میں جانتا ہوں سب مانتا ہوں پر یہ دوش نکال نکال گزر گئے اشور ان کے آتما کو شانتی دے میں ممی کے ساتھ رہ رہا ہوں تو ایک حساب سے پروپرٹی ہم لوگوں کا ابھی ہے تو میرا بھی ہے تو پروپرٹی میرا ہے پرائیویٹ ہے تو ٹیکنیکل کریکٹ ہے کہ انہوں نے میرا پرمیشن لینا چاہیے پر میں یہ نہیں دیکھتا میں نے میرے پرسنل لائف میں آٹک گیا تھا تب بھی ان کا بڑے لفڑے میں ہیلپ لیا ہے ایسا بھی نہیں کہ میں نے ہیلپ لیا نہیں تو یہ ہوتے ہوئے بھی باوجود میرے کو گصہ رہے سوچ کہ جو امدار کا سیکیوریٹی ہے وہ امدار کا میں ہیلپ لیا ہوا ہے بولو ابھی جب یہ گصہ میرے من میں رہ جاتا ہے تب یہ ریزنمنٹ میں بدلی ہوتا ہے کھنس میں بدلی ہوتا ہے کہ میں کیا کروں اور پھر وہ کھنس ہر ایک جگہ پر پولیس دکھتی ہے تو نکلتا ہے پولیس ایسی ہے پولیس پیچر کے ڈائیلوگ آ جاتے پولیس دشمنی نہیں ہونا چاہیے پر میں یہ ٹیکنیکیلیٹی کو پکڑ کے بیٹھتا ہوں کہ میرا گلتی کیا ہے جب میں یہ بات ایک اے میمبر سے شیئر کیا تب اے میمبر بولا ہاں پر کچھ کر بھی تو اس میں بھی آرمی رہتا ہے سب لوگ رہتے تو پر ایسی برفی پہاڑوں پہ جنگل میں جائے جہاں پر تجھ سے کوئی ملے گا نہیں اور یہ پروگرام تو پریکٹس کرے گا شاید تیرا 100% جم بھی جائے تیرا لفڑا کیا ہے جب لوگوں سے تیرا سمبند آتا سٹیپ تو یہ لوگ لینے والے نہیں پر میرا ارادہ یہ رہتا ہے کہ ان کو بولو کہ آپ غلط ہو میرا اس میں بھی جد رہتا ہے کہ ہاں بھائی غلط ہے ہم تیرے سے پوچھنا چھئے ابھی جب بھی یہ ہوتا ہے تب میں justified anger میں جاتا ہوں کہ میرا واجب ہے گصہ واجب ہے تو ایسا گصہ کو میں نکال نہیں چاہتا جو واجب لگتا ہے مجھے گصہ وہ گصہ کو میں نکال نہیں چاہتا پر بل کہتے ہے کہ جو واجب لگنے واجب وہ بیوڑے نہیں ہے ان کے لئے بھی شاید ہی چین ہے شاید ہی چین کا سامانے ایسا نہیں شاید شاید ہی چین کا سامانے مطلب وہ کبھی کبر گصہ ہو بھی لے سکتے چلو کوئی بات نہیں ہے میرے جیسا بیوڑا گصہ نہیں ہو سکتا ہے میں اپنا بناش کروں گا پر لفڑا ہو جاتا ہے اب میرے آفیس کے سامنے ایک چارٹڈ اکاؤنٹن کا آفیس چار پچ دن کی بات آج دیڑ مہینہ ہو گیا چار پچ دن ختم نہیں ہو مجھے دل کرتا ہے کہ پولیس کا گھنس ہے میرے دیمان میں تو میں ہمیں دیکھتا ہوں میں راستے میں کھڑا ہو جاتا ہوں پر بول نہیں پاتا ہوں کیونکہ مجھے چارٹڈ اکاؤنٹن کا بھی ضرورت ہے کبھی اس کو سلا لینا ہو کچھ لینا ہو تو میرا دیکھو چھپا ہوا ارادہ رہتا ہے کہ کبھی مدد لے سکتا ہوں پر یہ میں جا کے بول نہیں سکتا دیکھ بھائی تیرا شٹاف میرا ٹوائلیٹ مہینے سے واپر رہے کبھی میرے کو فری چھوٹے بوڑے چیزوں میں تیرے کو سلا دینی پڑے گی نہیں تو مت واپر ٹوائلیٹ یہ میں سیدھا بول بھی نہیں سکتا یہ مان بھی نہیں سکتا کہ ٹوائلیٹ واپر رہے چلو واپر دیا مشکل میں تھا مشکل میں لوگوں کو help کرنا چیئے اور کل کو سلا نہیں بھی تو میں ان کے washroom use کا چارج بھر رہا ہوں پانی کا چارج بھر رہ تو اس کے بدلے میں کچھ ملنا چاہیے گلت تو میں سوچ نیرہ پر میں بول نہیں پاتا تو یہ ایک چھوٹے experience میں میرے کتنے دو شاٹک گئے جو جسٹیفائیڈ لگتے جسٹیفائیڈ ego justified anger justified resentment justified fear sub justified لگتا ہے اور پھر یہ میں سوچ تاہوں میں نکال کیوں اس میں غلط کیا بولو یہ ایک example ہو گیا اور ایک example میں شیئر کر چکا ہوں کہ ایک جگہ پر میں رک گیا اور میں مٹھائی کھریدنے جا رہا تھا وہاں پر گریب لوگ پیسے مانگ رہے تھے میں کچھ میرا پرنسپل الگ ہی تھا پہلے کہ نہیں دینے کا ان کو بھیگ نہیں دینے کا بھکاری بڑھ جائیں گے دیش میں اس لئے میں نہیں دیتا تھا تو ایک بندہ کھڑا تھا اچھے کپڑے پینا ہوا تھا تھا ایک دم ٹپوری قسم کا ایسا بڑی لے نے رکا تھا وہاں سے پیٹرول پم بہت لمبا تھا تو وہ جوان چھوکرا تھا 20-22 25 سال کا میں اس کو بولا کی ٹھیک دیتا ہوں میں نے پھٹ سے تیار ہو گیا اس نے پھٹ اپنی سکوٹر میں سکوٹر پائپ سب نکالا جیسی وہ تیاری میں ہے اور اس پیسے تو بولتے پیسے تو ہے میرے پاس آپ کا نمبر دے دو میں پیسے بیش میرے مند میں ڈر ہو گیا کہ یہ نمبر لے گا پھر میرے کو کچھ تکلیف دے گا کون ہے معلوم نہیں اس کو نمبر کیسے دے دوں پیٹرول تو دے دیا میں بھائی میرا پیٹرول واپس دے ابھی ڈال دیا ابھی نہیں دوں گا مجھے چاہیے مجھے چاہیے نہیں دوں گا تو میں گصہ ہو گیا پر 25 سال کا چھوکرہ بڑی بڑی ایک دم مجبوط اور میں ہمیشہ یہ ڈرتا ہوں ہتہ پائی پہ اترتا نہیں تو وہ مند میں ڈر اس نے پیٹرول لے لیا میں آگے گیا پولیس دیکھا میں بھولا بندے نے رکا اس نے پیٹرول لے لیا اور وہ ادھر ہی شاید کھڑا مجھے لگا پولیس بولے گا چل دیکھتے پولیس بولا یہ لوگ ایسی رہتے ابھی جانے تو کیا ہلنی سکتا ابھی وہ بیچ راستے میں کھڑا تھا کس ڈیوٹی پہ تھا کیا تھا میرے کو معلوم نہیں پر وہ ہلنے کو تیار نہیں میرے کو گس بندے کا گس آیا وہ پولیس کا گس آیا وہ گس لے 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 کے میں گھر پہ آیا ابھی دیکھئے یہ فیر سے وہ ہی ہے ٹیکنیکل پارٹ کی میں صحیح تھا اس نے میرے کو ٹھکا تھا پیٹرول لے لیا تھا یہ پولیس بھی میرے کو مدد نہیں کیا یہ بھی غلط ہے میں یہ سب گستہ لے گھر پہ آیا تب تک اتنا کھنس بڑھ گیا اس میں میرا گلتی کیا ہے وہ سب مند میں اکھٹا ہو گیا تھا تو نکل گیا کیا کروں میں جان بوچ کے تھوڑی کیا تو یہ باتیں ہوتی رہتی ہے جب میں جیسٹیفائی کرتا ہوں میرے ریلیشنشپ پھر سے بگڑتے کیونکہ میں جب جھگڑا کرتا تھا آج کل وہ کھٹم ہو گیا پر میں جب جھگڑا کرتا تھا تب میں پورا جب پہلے دن میرے بیوی کو ملا تیس سال پہلے جب سے میرے من میں جو اس کے بارے میں کھٹکتا رہا وہ اتنے 20-30 سال کا ہر بار پھر سے نکالتا ہوں ہر بار وہ بولتی ہے جو تیس بگاڑ دیتا ہوں جو کھٹک گیا اتنا ہی دو لفظ میں یا آدھا ڈائلوگ میں بولو اور ختم کرو تو شاید باتیں بگڑے گی نہیں پر میں پورا بولنے کا طریقہ خراب گالی گلوش یہ ایسے ہوتا تھا تو یہ سب میں کر رہا تھا سپانسر بھی تھے سپانسر سے شیئر بھی کر رہا تھا سپانسر ہر بار مجھے بول رہے تھے تب میرا step work fourth fifth step یہ ہی چل رہا تھا six step تک پہنچا نہیں تھا جب ایک experience ہے کچھ ابھی ابھی experience بھی ہے تو میں جیسا بہت بار شیئر کرتا ہوں کہ میں پروگرام پہ جا کے گیارہ step بارہ step تک جاتا ہوں پھر سے مجھے دوسری step سے چالو کرنا پڑتا ہے تو دوسری step سے چالو کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں واپس جیسٹیفائی کرتا ہوں اپنے دوش اور پھر سے ایک higher power میرے دوش نکالے گی وہ second step سے پھر سے مجھے دورانا پڑتا ہے تو یہ کتنا بھی کوشش کرنے کے بعد میرے جو دوش ہے وہ اکدم اندر depruted ہے وہ بہار نکلتے رہتے اس لئے ہر بار مجھے پوری طرح سے نکالنا ہے نا کی جب جسٹیفائی ہے تو گست آئے گا تو آئے گا کیا کر سکتے یہ میں بہانہ کروں ایسے ایکسپیرینس جب ہوتے ہے جب ہمیشہ آج کل میں خود کو بولتا ہوں کہ تجھے پوری طرح سے تیار رہنے کیلئے میں کیا کرتا ہوں ابھی ایکسپیرینس میں ہر ایک ایسے گستے والے اور گستہ جب میں ویقت نہیں کرتا بتاتا نہیں ہوں تب ایک لیمٹ میں شیئر کر سکتا ہوں کیونکہ آگے الگ بھی ایکسپیرینس ہے تو میں کیا کرتا ہوں جب ایسا ہوتا ہے کہ گستہ آتا ہے یا آنے کا چانس ہے جب ہی ٹرگر ہو جاتا ہے تب ہی میں خود سے پوچھتا ہوں کہ اس کے بارے میں کیا کر سکتا شانت رہے کہ اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہے اب یہ پولیس کم ہے تو اچھی طرح سے سوچ کہ وہ مجبور ہے اور یہ بھی اگلے دن تجھے اگر پولیس کی ضرورت رہے گی اور تو ان کے مانتا لگا تب مجھے پتا چلا کہ میرا شکی مزاز میرا ایگو میرا یہ سب پروبلم سے ہر ایک نے میری سیوہ کرنی چاہیے ہر ایک نے میرا پرمیشن لینا چاہیے یہ سب میرے پروبلم سے بھول